آج تم اس پاکستانی قوم کے سامنے بو رہے ہو وہی کاٹو گے اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مالی اور اخلاقی جتنی حفاظت کی ہے میں اور میری اولاد اس کے لیے جتنے بھی شکر ادا کریں کم ہے تم اتنے گرے ہوئے انسان ہو کہ وہ رپورٹر صدق شہید اس کی شہادت کو بھی تم متنازع بنانے کی کوشش کر رہے تھے اللہ کا شکر ہے کہ اس کے خاندان والے انسانیت اور دکھ سے دوچار انہوں نے تمہارا محاسبہ کیا میں ارشد شریف کی اس بہادر ماں کو اور اپنی بھینڈ کو عقیدت کا پورے پاکستانی قوم کی طرف سے سارے شہیدوں کی طرف سے سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس بہادری سے اس نے اس سارے علمیہ کا مقابلہ کیا اور اُر تمام آفر کو ٹھکرا دیا کاش ہمارے ملک کی عدالتیں ارشد شریف کا وہ خط جو انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھا تھا اس کی پیش بندی کے طور پہ تاکہ پھر کوئی صحافی پھر پاکستان کا کوئی شیری اس کرپ سے نہ مارا جائے رانہ صلی اللہ اللہ کی لاتھی بڑی عبیعواز ہے اور آج میں ثابت کروں گا چیف جسٹس پاکستان کو مخاطب کر کے میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں مجھے اس کی ضرورت نہیں جس جس نے میرے ساتھ کام کیا ہے وہ جانتا ہے میری اخلاقی ہر صورت کو میری مالی صورت حال کاش کہ میرے گھر کے اندر پراپر سرچ ہوتا میری قیمتی چیزیں جیب میں لے کے لے کے نہ جاتے اور اس کا مجھے کوئی فکر نہیں اس لیے میں میٹریل چیز سے کوئی تعلق نہیں رکھتا کہ کیا کہے چیزیں لے کے گئے ہیں لیکن قانون اور قائدے کے مطابق جو ہے وہ سرچ نہیں آئیو نے دو دن کے بعد اپنی کسٹڈی کے اندر جو ہے مجھ سے دسات کر آیا اور میں نے کہا کہ تم غلط کر رہے ہو اس لیے کہ میں قانون کا طالب لگ ہوں تمہیں گواہوں کے سامنے اسی وقت سرچ کے جو آئیٹم تھے جو سیجر کے آئیٹم تھے اس پہ سائن کرنا تھا تم نے دو گواہوں کو پڑوس سے لے کر کے وہاں کھڑا کرنا چاہیے تھا تاکہ وہ قیمتی چیزیں میں نے چوری کرتے لیکن اس کی قطعا کوئی پرواہ نہیں نہ میں ذکر کروں اس لیے کسی عودے کی پر پرواہ نہیں اللہ کی قسم اگر یہ میری جان نکال لیتے تشدد تو کیا جان نکال لیتے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی لیکن میری جو عزت پہ ہار ڈالا ہے ایک لاش کی حیثیت سے انشاءاللہ میں ملک کے نہیں میں بین الاقامی ہر دروازے پہ دستک دوں گا کہ ایک سٹنگ سینیٹر جو ہے اگر اس کی عزت محفوظ نہیں ان آئینی ہاتھوں سے تو پھر کسی پاکستان کے کسی شیری کی عزت محفوظ نہیں اس قانون کے تحت تو یہ میرا حق تھا اس لیے کہ حاکمیت اللہ کی اس کے بعد عوام کی جو یہ بیڑ بکریاں سمجھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے نمائند ہے جس کو بے لباس کیا گیا اس لیے کہ اس یہ قانون یہ چند سو لوگوں پہ ایک ہزار سے زیاہ کم لوگوں پہ تو حاوی ہے ہی نہیں یہ قانون میجر جنرل فیصل کے لیے نہیں ہے وہ اسے ماورہ ہے اوپر ہے اور یہ سیکٹر کمانڈر فیصل کے لیے بھی نہیں باجہ صاحب میں اقرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی ایجنسی کو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ واقعہ غلط ہے تو پھر میں بتاتا ہوں کہ یہ سیاست نہیں میرے اور میرے خاندان کی عزت پہ ہار ڈالا ہے اسسسٹنٹ ڈائریکٹر آیاز کو جی ایچ کیوب میں ولائیں پانچ منٹ میں انشاءاللہ صالحہ وہ آپ کو بتا جے گا کہ کون 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 اس گناونے جرم کے اندر جو ہے ملوث تھا بڑی بات نہیں ہوگی جی ایچ کیو میں ابھی آپ کے ستائیس دن ابھی باقی ہیں خدارہ اس کی پاسداری میں اور آپ کروں اور ان کو بلالیں یہ پاکستان کے ایک شیری کی فریاد ہے یہ پاکستان کے ایک سٹنگ سینٹر کی فریاد ہے اسسسٹنٹ ڈائریکٹر آیاز ایف آئی ایس سائبر کرائم کو اس کو بلائیں کیونکہ مجھے جب گھر سے نکار رہے تھے اور جب انہوں نے وہ فانسی کرنے کا وہ کپڑا میرے موہ کے اندر جو ہے اندر نہیں ڈالا تھا اس وقت تک میں نے دیکھا تھا کہ آیاز گاڑی کے اندر ڈرائیونگ کر رہا تھا پھر کچھ دیر کے بعد مجھے معلوم نہیں کس رستے سے گئے ہیں جی اوفینسیف کرائیں ٹیلی فون سب کے چیک کر آئیں کس نے کس کے ساتھ بات کی کون میری چیہوں کی آوازوں کو پہ ہنس رہا تھا مجھے جب بے لباس کیا گیا مارا گیا تشدد کیا گیا کون کون اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا ہوئی بڑی بات نہیں بڑی 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 چیزیں ہیں میرے ملک کی ایجنسیوں نے یہ پریمیر ایجنسیوں نے ڈسکور کی ہیں بڑے 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 دہشتگروں کو ٹھکانے لگایا ہے اور اگر میں یہ جھوٹ بولتا ہوں تو اللہ تعالی مجھے اس کی سزا دے گا آؤ میں سچ کہہ داتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مجھے اس کلمہ نبی کی قسم باجوا صاحب کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں انہوں نے گھر کے اندر بھی مجھ پہ تشہدت کیا انہوں نے جو ڈرائیور کے ساتھ ایک آگے اور دو پیچھے اور مجھے درمیان میں میرے سر کو ڈانپا سارے رستے پہ مجھے مارتے رہے میری چیہوں کی آوازیں ریکارڈ کرتے رہے ویڈیو بناتے رہے پھر رستے میں کسی ایک جگہ پہ جو ہے مالو جگہ پہ جو ہے مجھے لے کے گئے وہاں پہ مارا اور زبدستی جو ہے میرے کپڑے ہوتا رہے یہ چھوٹر سال کا پاکستان کا شیری ایک فریادی کی حیثیت سے ساری ایجنسیوں سے کہہ رہا ہے یہ آپ کی بدنامی کا ذریعہ میں نہیں بڑھ رہا سیاست نہیں کر رہا میں اپنے انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے جنگ لڑھ رہا ہوں میں ایک زندہ لاش ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آئندہ کسی میری وجہ سے میرے اس عمل کی وجہ سے میری اس قربانی کی وجہ سے میرے خاندان کی قربانی کی وجہ سے اس قرب سے شاید آنے والے کسی صحابی کی کسی شہری کی کسی پروفیسر کی کسی جرنیل کے کپڑے جو ہے نہ اترے میں اس لیے جنگ لڑھ رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی میں عرشت شریف کی طرح باجوا صاحب شہید نہیں ہوا میں زندہ ہوں اپنے آدمی میرے پاس بیجیں تاکہ وہ تشتیش کر سکیں کہ اتنا گناہو نہ کھیل پاکستان کے سینیٹر کے ساتھ سینیٹر کے ساتھ کس نے کیا ہے اب میں آتا ہوں چیف جسٹسہ پاکستان سپریم کورٹ سے گزارش کرتا ہوں میں اپنے اور اپنے خاندان کی طرف سے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اور پاکستان کے سب سے بڑے جج اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے ہیومن رائٹ کی سیل کے اندر میرا کیس کھول دیا اور میں نے جس طرح کلمہ پڑھ کے کہا اس لیے کہ میں قبر کے اتنا نزدیک ہوں اور اللہ تعالی نے مجھے مالی طور پر اتنا چیف جسٹس صاحب مجھے دیا ہے جس کا کوئی شمار نہیں اور اسی پروردگار نے جن یتیموں کی کفالت مجھے دی ہے میں اپنے اس پروردگار اسے عرض کر رہا ہوں کہ اس کفالت کے بدلے میں اگر یہ سچ ہے تو پھر سارے پاکستان کے جج اور وقلہ پورا پاکستان کی قوم میرا ساتھ کھڑا ہو جائے تاکہ چیف جسٹس صاحب پھر کسی پاکستانی شیر کے ماورہ ایسائین کے نہ اتریں کوئی دنیا کا عوضہ کوئی دنیا کی مالی طاقت میری عزت سے زیادہ میرے خاندان کی عزت سے زیادہ نہیں اور یہ سیاسی کیس نہیں یہ ہیمن رائٹ کا کیس ہے اس لیے میں پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ تعالی اس کو اٹھاتا رہوں گا لیکن سب سے پہلے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اور سب سے بڑا جج اس کا فیصلہ آئے گا اس کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں کہ میرے سی سی ٹی وی کیمرہ کو فوری طور پر عدالت عظمہ اپنے تحویل میں لے اس کا فرنزک آڈٹ کرائے تاکہ یہ پتا چلا ہے کہ میں کسی میٹرس کے اوپر پڑا ہوا تھا یا میں کھڑا تھا اپنے درخ کے نیچے چیف جست صاحب وہ اتنا سوفیسٹیکیڈڈ سسٹم ہے کہ ایک پرندہ بھی اگر اس کی زد میں آتا ہے ایک مرگی میں میرے گھر کے اندر چلتی ہے اس لیے کہ رات کو پورا سولر سسٹم آن ہوتا ہے دن سے زیادہ وہاں روشنی ہوتی ہے اس لیے اگر انہوں نے وہ ٹیمپر نہیں کیا تو وہ ریکوبر کریں فرنزک کے لیے دیں ایک ایک چیز اس سے مل جائے گی میری آدھی شہادت میرے سچائق کی اور حقائق کی میری اس قسم کے بعد اپنے پروردگار کے سامنے جو میں نے قسم کی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت نہ کریں اور ان کی شفاعت کے بغیر میرا عبدی نجات ناممکن ہے اس لیے وہ سارے لوگ جو میرے گھر کے اندر آئے ان کی شناحت ہو جائے گی وہ سارے لوگ جنہوں نے مجھے گھر کے اندر تشدد کیا ان کی شناحت ہو جائے گی میں کہاں تھا اس کی شناحت ہو جائے گی کتنی گاڑی آئیں کس گاڑی میں مجھے بیٹھ کے لے کے گئے کس وقت آئے اور کس وقت گئے یہ سارا ایک قانوندان کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے اور پھر میں پوری اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے صرف جرم کیا ہے ایک ٹویٹ ایک بڑے پاورفل آدمی کے متعلق میں سینیٹر ہوں میں سپریم کمانڈرہ پاکستان جو آرٹیکل ٹو فارٹی تھری کہتے ہیں صدر پاکستان میں اس کے خلاف بھی کہہ سکتا ہوں اور اگر یہ جرم ہے تو عدالت ڈیو پراسس کے ذریعے مجھے کیفر کردار تک پہنچا سکتی ہے مجھے سزا دے سکتی ہے کوئی اور طاقتور آئینیات اس سے بالاتر نہیں اس لیے میری آدھے کیس کی شہادت اس سی سی ٹی وی کیمرہ اور پھر میں آپ کے میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ جس میجسٹیٹ سے سرچ وارٹ لیا ہے ٹویٹ سے متعلق جو ہے جو ڈیجیٹل چیزیں ہیں وہ ریکور کرنے کے لیے سی سی ٹی وی کیمرہ کی ریکارڈنگ اور بیک اپ بھی میرے لوگوں کو مار کر جا کر بتایا بیک اپ کدھر ہے وہ بھی سارا نکال کے لے کے گئے ہیں تاکہ کیا وجہ تاکہ ان کی شناخت نہ ہو جائے اور یہ سارا جتنا شہادتیں ہیں اس کو ہم ٹیپ پر کر کے ختم کر دیں اس لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان کے شیری اور سینیٹر کے ساتھ انصاف ہو سکے چیف جسس صاحب ڈاکٹر بابا ریوان جو میرے وکیل تھے مجھے جب ادارت پر پیش کیا گیا انہوں نے میرے کپڑوں کی حالت بتائی مٹی سے بڑے ہوئے تھے پھٹے ہوئے تھے اس کے اوپر ایف آئی اے نے کوٹ دیا تھا میں نہ لگایا تھا یہ ساری چیز جو ہے مجھے سٹیٹ صاحب کو بتائی اور بتایا کہ وہ میرے زہم کو دیکھیں کتنے ہیں اس وقت میں نے تو یو ایس کے اندر جو ہے ڈاکٹرہ جورس پرودنس کے بعد ریٹارنی ایٹلا کے بعد جو ہے پریٹس کی ہے کہ جوڈیشل نوٹس ہوتا ہے میں ان سے نہیں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں ادارتی آلیا کے چیف جسٹس اسلام آباد سے گزارش کر رہا ہوں اور یہ دو ہستیاں ہیں کہ چیف جسٹس صاحب پاکستان اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی ان مجھے سٹیٹ صاحبان کو بتائیں کہ جب انہوں نے وہ زخم دیکھے تو پھر مجھے کیوں پیم بیٹھ گیا ان کو پوری تفصیل سے لکھنی چلیتا ہے یہ جوڈیشل نوٹس ہے کرائم کو دیکھنا کرائم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے لکھنا یہ ہمارے جسٹس سسٹم کا حصہ ہے اور پیمز میں کیا اگر پیچھے سیکٹر کمانڈر بیٹھا ہے اور اس ڈاکٹروں کی فائلیں بنی ہوئی ہیں تو کیا کوئی پیمز کا ڈاکٹر لکھے گا پھر مجھے مجھے سٹیٹ صاحب نے بتایا اور یہاں تک کہ ڈاکٹر بابر ایوان صاحب نے کرسی کے اوپر کھڑا ہوکے میری ٹانگیں بتائیں مجھے سٹیٹ صاحب کو کیوں نوٹس نہیں لیا گیا میں تو کچھ نہیں کہتا میں تو مظلوم ہوں لیکن کیا یہ سارے حقائق نہیں کہ میرے زخموں کا مداوہ میرے جسم کے اوپر جتنے نشانات تھے اس کو دیکھا جاتا بجائے اس کے کہ آپ وہ لوگ نشری عدالتیں جو ہیں جو میرے لئے قابل قدر ہیں اتنی وہ پیمز کو بیچتے اور پیمز نے کیا کرنا تھا ایک ایک چیز انہوں نے دیکھی اس لئے میرے حق حق تلفی ہوئی ہے میں پاکستان پاکستان کے عوام سے یہ کہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ یقین کریں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سب سے بڑا جج جس کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کے طور پہ عدل و انصاف کا منصب دیا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میرے ساتھ انصاف ہوگا اور وہ ہاتھ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بے نکاب ہوں گے بہت شکریہ پاکستان پائنزہ بار